سال 2019 میں بین الاقوامی ادارہ براہ تجارت جنگلی حیات یعنی سی آئی ٹی ای ایس کا بارہ روزہ اجلاس 23 مہی تا 3 جون کولمبو میں منقض ہونا تھا اسے ملتوی کر دیا گیا اور بعد میں اسے جینوہ سویجلینڈ میں مورخہ 17 اگس تا 28 اگس منقض کیا گیا اسے سی او پی کا نام دیا گیا اور اس کنونچن میں ہاتھی دانت کی تجارت کو روکنے کے حوالے سے بڑے سخت اقدامات کیے گئے اس حوالے سے سب سے زیادہ دباؤ چین، تائیوان اور سنگپور کی حکومتوں کو برداشت کرنا پڑا کیونکہ زیادہ تر تجارت انہی ممالک سے ہوتی ہے چین کی ابرتی ہوئی معیشیت اور برعظم افریقہ پر برتے ہوئی چینی اصور اصور کو بھی حدف تنقید بنایا گیا اس پر طرف و تماشا یہ ہوا کہ جون 2019 میں سائنسی تحقیقی غرص سے چھوڑے گئے ایک بڑے ہاتھی کو کسی نے نمبیبہ میں ہلاک کر دیا اس ہاتھی کا نام وار فیکر تھا اس ہاتھی کا مرنا تھا کہ یورپ کے میڈیا نے اسمان سر پر اٹھا لیا یورپی سائنسزان جو اسی ہاتھی پر تحقیق کر رہے تھے سوشل میڈیا پر رونا شروع کر دیا جس کا صحیح یہ ہوا کہ رات و رات اس ہاتھی کے نام پر ایک ویب سائٹ اور ٹرسٹ قائم کر دیا گیا لاکھوں لوگوں نے سوشل میڈیا پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا تو مجبوراً نمبیبہ کے صدر کو ٹی وی پر خطاب کرنا پڑا جس میں انہوں نے مسکورہ ہاتھی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا اعلان کیا دوسرے دن صدر کی حالت بھی دیدنی ہو گئی جب انہوں نے یہ سنا کہ سماجی رابطے کے تمام چھوٹی بڑی ویب سائٹ انہیں قاتل کردار دے رہی ہے اس دن نمبیبہ کے حکومت کو بینل اقوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا جینوہ میں اس ہاتھی کا ذکر خاص طور پر بار بار کیا گیا دنیا بھر میں ہاتھی داد کی تجارت ہر تیس منٹ بعد ایک ہاتھی کی جان لیتی ہے اور سالانہ بیس ہزار ہاتھیوں کے لیے موت کا پیغام لاتی ہے ہاتھی داد کی سالانہ تجارت کا جم تقریباً ایک ارب ڈالر ہے آج سے سو سال پہلے برے آزم افریقہ میں ہاتھیوں کی تعداد اسی لاکھ تھی جو اب کم ہو کر چار لاکھ رہ گئی ہے اس کے علاوہ ٹرافی کے لیے بھی بے شمار ہاتھیوں کی بلی چڑھائی گئی ضرورت اس امر کی ہے دنیا کے سب بڑے زمینی جانور کی حفاظت کو دیپا مستقبل کے لیے سنبھالہ دیا جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں انہیں جیتا جکتا دیکھ سکیں گینڈوں کے سینگ کی تجارت بیسوی صدی کے آگاز پر گینڈوں کی تعداد پانچ لاکھ تھی اور اس وقت صرف تیس ہزار گینڈے ہی بچ پائے ہیں باقی سارے حضرت انسان کی حوضت کا نشانہ بن چکے ہیں سال دو ہزار انیس میں بھی لا تعداد گینڈوں کا غیر قانونی شکار کیا گیا اور افریقہ کی غریب حکومتیں یورپ کے کیرو غزب کا مقابلہ کرتی رہیں گینڈوں کے سینگو کی تجارت کا ذمہ دار بھی چین کو ہی ٹھہر آیا جاتا ہے کیونکہ چین کا معاشی طور پر مضبوط ہونا چند انوا کی مادومی پر ختم ہوگا جس میں گینڈوں کی انوا سر فہرست ہیں اس کے علاوہ ایشیای گینڈوں کی تعداد خطرناک حد تک گر چکی ہے جس جاوہ گینڈے کی تعداد صرف ساٹھ نقوس ہے اور سمائرہ گینڈے کی تعداد اسی نقوس پر مشتمل ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایشیای گینڈے کی تعداد اب چند ہی رہ گئی ہے پروزا.tv مہاوریات سے جڑے سیہت تعلیم اور کھیل کے مسائل پر آگہی دینے والا باہد بیٹ ٹی وی چینل